بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پستیر کا جو ہے چپٹر نمبر ایک اس کے پورٹس لیکچر کی طرف بڑھیں گے اور بات ہم کریں گے آج مارس سپیکٹرومیٹری کی جی 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 یہ changاہ بڑھنی مارا ایک delight کی طور کی مارس سپیکٹرومیٹر کو جد کن Rt کن ری فرے لسٹم کرا چاہم جی مارس سکٹرومیٹر مارس سپیکٹرومیٹر کی دیفنیش انسٹومنٹ which is used to determine exact masses of different isotopes of an element and their relative abundance. اور ان کی relative abundance لیکن یہ بھی information آتی ہے دو چیزوں کی information آتی ہے نمبر ایک exact atomic mass اور دوسرا ان کی ہر isotope کی relative abundance اب اس میں کیا گیا جاتا ہے بیٹا سب سے پہلے یہ جو substance ہے وہ walletalize کیا جاتا ہے walletalize سے مراد کی ہوتی ہے اس کو gaseous form میں convert کیا جاتا ہے اور ionize کیا جاتا ہے with high energy beam of electron electron کے beam کے ساتھ اس کے اوکر electron کی bombardment کروای جاتی ہے اس کے نتیجے میں وہ ionize ہو جاتا ہے اب جب وہ ionize ہو جائے گا تو اس کے جو کیا ٹائنز پیدا ہوں گے they are separated on the basis of their mass to charge ratio وہ کیا ٹائنز اپنی mass اور اپنی charge کی ratio کی بلیات پہ سپریٹ ہوں گے تیکشیئے جب isotope ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کی mass is different اور انڈ are recorded in the forms of peaks اور اس کی peaks ہوتی ہیں ایک graph میں اور اس کو ہم mass spectrum کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں اب آگے یہی بات آگے کہ mass spectrum کیا ہے ایک graph ہے is plotted between m by e یعنی mass to charge ratio as an abscissa یعنی x-axis کے along and relative abundance یا percentage as ordinate یا y-axis کی بیٹا یہ ہمارے پاس mass spectrometer کی ایک سادھی سی diagram ہے ذرا غورت ہم آئیئے گا پیٹا یہ جو ہے یہ جو left side تے ایک bulb سا ہے اس کے اندر سامپل ہے یہاں اس کا pressure 10 a to power minus 2 ٹور ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سا انلیٹ ہے بہت باریک سا سراک ہے یہاں سے یہ سامپل اندر آتا ہے اور یہ filament آپ نے لے کے ایک electronic gun ہے جس سے اس کی ionization ہوتی ہے جب آئینز بنتے ہیں تو وہ بیٹے بڑی تیزی سے آگے کو نکلتے ہیں یہ آئینز بن کے بڑی تیزی سے آگے کو نکلتے ہیں اب جب وہ آگے کو نکل رہے ہیں تو یہاں پہ یہ جو سرکل ہے یہ ہمیں شہو کرتا ہے کہ آپ اس کے اوپر مگنیٹک فیلڈ لگاتے ہیں جس کی سٹرین سے اتنی ہوتی ہے اب مگنیٹک فیلڈ کیا کرتا ہے مگنیٹک فیلڈ بنیادی کار پہ جو آئینز ہیں ان کو ایم بائی ای کی بنیاد پہ سپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کی ایم سب سے کم ہوتی ہے وہ سب سے پہلے موٹا ہے جس کی ایم زیادہ ہوتی ہے وہ بعد میں موٹا ہے اور جس کی ایم اور بھی زیادہ ہوتی ہے وہ اس کے بعد میں موٹا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ آئینز جب باری باری اس ڈیٹیکٹر پہ آکے تکرائیں گے تو یہاں سے ایک وہ کرنٹ ہی جنریٹ ہوتا ہے اور وہ کرنٹ پیٹے امپیرز اور وہ بڑے سمال ویلیو ہوتی ہے یہاں سے یہ کرنٹ پیٹے جنریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بڑا سمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ میر کیا جاتا ہے وہاں سے اس کرنٹ کو امپلیفائر میں بے جاتا ہے اور امپلیفائر سے آگے ریکارڈر میں یہ کمپیوٹر ٹائپ ریکارڈر ہے آپ نے دبا بنا کے ریکارڈر بنا دینا ہے ٹھیک ہے جی تو ریکارڈر آپ کو پھر کیا جاتا ہے ریکارڈر آپ کو یہ گراف دیتا ہے ٹھیک ہے جی اس گراف تو ہم کیا کہتے ہیں ماسپیکٹر اب آپ کو آگر پیٹا جی تین اسوطوب جیسے NEON 10 20 NEON کاری جیسرا 10 21 اور نیون کاری تیسرا تیسرا 10 22 جب اس کے اوپر الیکٹرون کی کمبارمنٹ ہوتی ہے تو الیکٹرون کیا کرتا ہے بیٹا اس میں سے بھی الیکٹرون پورا کے لے جا یہ دیکھئے ایک نیون بنے گا 20 والا آئین دوسرا نیون بنے گا 21 والا آئین اور تیسرا نیون بنے گا 22 والا آئین پیٹا پہلے ایک ایک الیکٹرون پکا تو اب ہر ایک میں سے دو دو الیکٹرون نکلیں گے ایک تھکنے والا الیکٹرون گمبارمنٹ والا الیکٹرون ایک نیون کا الیکٹرون اور طرح گفت سمجھے یہاں چیزیں تو بھی سی سمجھنے سے تارید پیٹا جی یہ تین آئین ایک دیس والا ایک اچیس والا ایک پر سمجھنے والا یہ تین آئین یہاں سے یہ نکلیں ہیں جو تین آئین یہاں سے نکلیں ہیں تو یہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے ان تین آئین کو سیپریٹ کردیتا ہے یہ دیس والے کو پہلے موڑ کردیتا ہے اٹیس والے کو بعد میں اور باعیس والے کو اور باعیس مگنیٹک فیلڈ نالن آئے تو یہ آئیں سے یہاں سے پیٹے سیدھے ایڈر کو جاتے گا مگنیٹک فیلڈ جیسے ہی آن کریں گے تو یہ اس طرح سے یہ ٹوپنا شروع ہو جائیں گے تین گروپس میں جو سب سے پہلا موڑے گا وہ 20 والا پھر 21 والا پھر 22 والا تو سب سے پہلے ڈیٹیکٹر پہ کون ٹرائے گا ڈیٹیکٹر پہ ٹرائے گا سب سے پہلے ڈیٹیکٹر پہ ٹرائے گا سب سے پہلے یہ سرکولر پاتھ ہے یہ سرکولر پاتھ ہے دیکھو اس کا ریڈیس کام ہے اس کا ریڈیس زیادہ ہے اور یہ جو تیسرے والا ہے اس کا ریڈیس سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ریڈیس جو ہے وہ کام ہوتا جائے گا جیسے ایسے آپ مگنیٹک فیلڈ کے اپنا پڑا ٹھیک ہے سب سے پہلے 20 والا ٹکرائے گا گروپ کی فارم میں پھر 21 والا اور پھر 22 والا اب جب یہاں پر تکراتا ہے تو سب سے زیادہ کرنٹ رجنریٹ ہوتا ہے آپ دیکھنے ہیں اس کی پیچ سب سے بڑی 20 والا ہے 90% یا 90% اس کی سوال سے 0.26% ہے اور جب 22 والا ہے that is 8.82% ٹھیک ہے تو جس کی جدنی مکدار یہاں پہ تکرائے جی ڈیٹیکٹر پہ اس کی اتنی بڑی پیچ ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اب آگیا جاتے ہیں جی types of mass spectrometer ایک افتادا میں mass spectrometer لیا گیا تھا اس کا نام تھا astern's mass spectrometer یہ astern's mass spectrometer یہ گascious samples کو انیلائز کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جو گاس پھر اس کے بعد دوسرا آیا dampster's mass spectrometer یہ جو dampster's mass spectrometer یہ انیلائز کیا جاتا ہے اس میں solid بھی ہو جاتے ہیں بٹے اور liquid بھی ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں چاہے solid ہوں چاہے liquid ہوں پہلے ان کو evaporate کر کے ان کے gapers بنائے جاتے ہیں پھر ان کو آگے پیلت کریں اب آگے ہوں تیکنیق تیکنیق میں وضی بات substance whose analysis is required is volatilized وہی بات یہ چاہے پہلے میں نے آپ کے سامنے کی وہی بات آگئی کہ اس کو پہلے پہلے volatilized اس کے vapors بنائے جاتے ہیں and fed to ionization chamber ionization chamber کونسا تھا ابھی پچھلی ڈیاگرام میں میں نے آپ کو دکھایا اس کے اندر وہ electronic gun لگی ہے اور وہاں اس کا pressure کتنا ہے 10-7 سے 10-6mm ڈیاگرام 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 ہم نے کیا pitch 20 والے کا اگر آئین بنا ہے تو اس کی مانس 20 ہے 21 والے کا آئین بنائے تو اس کی مانس 20 ہے اور 22 والے آئین بنائے تو اس کی مانس 22 ہے اچھا یہاں ایک بات آپ کو بتاتا کریں کہ ایک باڈی آ رہی ہے ایسی تیزی سے آپ نے اس کے راستے سے مولنا ہے اگر اس کی مانس زیادہ ہے اس کو مولنا زرہ مشکل ہوتا ہے اگر اس کی مانس کام ہے تو وہ بڑی آسانی سے موڑ جائے گا ٹھیک ہے یہ بہل پور ایسے ہی ہے جیسے دو آپ بندوں کو بکا دیں ایک بندہ ذرا موٹا ہو اور ایک بندہ ذرا پتلا سا ہو تو نتیجہ کیا ہوگا جو پتلے والا بندہ ہے وہ آسانی سے اپنے راستے سے موڑ جائے گا لیکن جو موٹے والا بندہ ہے اس کو ذرا موڑنے میں پھر اسی تکت کا سامنا کرنا پڑ گا جی بیٹھا اب پوٹینشل ڈیفرنس کتنا اپلائی کیا جاتا ہے جو کرنٹ کو پانچھو سے دو ہزار بول یہ پرپوریٹڈ الیکٹرود کے طرمیان جو پوزٹیو آئینز ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹورز نیگٹیوی چارج الیکٹرود اینڈ آر ایکسل ریٹی اور وہ اگلے والی جو پلیٹ ہے وہ نیگٹیو ہے پچھلے والی پوزٹیو ہے پچھلے والی پلیٹ اس کو دھکا مارے گی اور جو اگلے والی پلیٹ ہے تو اس کو اپنی طرف کھینچے کی اچھے سے دھکا پڑے آکے سے کوئی کھینچے ہم کہنے وہ ایکسل ریٹ ہو گیا اب پوزٹیو آئینز آر پاس تو سٹروم مغنیٹک فیل وہ پوزٹیو آئینز مغنیٹک فیلڈ پے سے ریزر کھین بچھے سپریٹڈ آر ایم بائی ای ویلیو اور وہ ایم بائی ای ویلیو کی بنیاد پہ سپریٹ ہوتے ہیں دید آئینز آئینز میں نے ابھی آپ نے بتایا کیونکہ ہلکے والے چلدی موڑ جائیں پڑے بھڑے والے درہ مشکل سے موڑے ہی ومن اللہ ان کیا جو ریٹMe ہے وہ سعاہ۔ اب آئینز آئینزicação پڑ کھینٹ ہو برے کو للYeam پہلے بیس والے پہلے بے چھ亭ے پھر یکیس والے بھی اس کے تمضیان میں پڑ کے جایاں گے they fall on the detector اور ڈیٹیکٹر کیا ہے یا الیکٹر میٹر ہوتا ہے یا آئن ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اور یہ ایک فارمولہ ہے می ای is equal to اچھکیر اچھکیا ہے یہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے آر ریڈیس اور ای یہ والا کرنٹ لہو کہ وہ پہلے والی پلیٹ جو پیچھے سے دکھا دیتی ہیں اور آگے والا کھینچتا ہے ان کے درمیان جو گولٹیج ہے اس سب سے اوپر ہم نے کیا فراغی اور پہنچتا ہے وہ اسے پہر پیدای کہ ہم پہنچتا ہے اب دیکھئے H is strength of magnetic field اور E is the strength of electric field اور R is the radius of the circular path جن میں آنچے پہ وہ move کرتے ہیں یہ وڈی ہوں کے سابمر بڑا یہ بڑی اہم بات ہے یہ وڑی اہم بات ہے یہ وڈی اہم بہت ہے یہ وڈی اہم بہت ہے a variation is the strength of that magnetic field will cause the change in the radius میں نے آپ کو بطایا تھا کہ وہ جو مغنیٹک فیلڈ نے ان کو راستے سے مولنا ہے اگر مغنیٹک فیلڈ نہیں لگایا تو وہ سیدھا سیدھا موزرتے چلے جائے مغنیٹک فیلڈ لگایا ہے تو وہ ایسے ایسے آتے 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 ادھر کو نیچے مولنا شروع جائیں گے گول رستے پر مولنا شروع جائیں گے جتنا مغنیٹک فیلڈ سیادہ لگائیں گے اتنا وہ چلتی اپنے راستے سے دیکھر ہوں گے that will cause a decrease in the radius وہ ریڈیس کم ہو جائے گا اور وائس پرسا اور اگر آپ مغنیٹک فیلڈ کام گٹے جائیں گے تو وہ ریڈیس جو پہلے کام تھا وہ ریڈیس بڑھنا چاہیے گے اسی طرح آپ الیکٹرک فیلڈ کو بھی چینج کریں الیکٹرک فیلڈ وہ جو پیچھے سے دھکا پڑتا ہے اگر دھکا تیز پڑے گا وہ سیدھا شروع کر کے نکلے گا اگر دھکا سنو پڑے گا تو وہ اس کے ملومے کے مکاناق زیادہ ہوتے ہیں یہی بات کہ اگر will cause a change in the radius ریڈیس چینج ہو جائے گا اگر سٹرینٹ آف الیکٹرک فیلڈ بڑھا دی جائے تو اس کے نتیجے میں ریڈیس بھی پڑھ جاتا ہے دیکھا یہ دونوں اگر سنو پڑے گا ہنس جو آئینز پروڈیوس ہوتے ہیں وہ الیکٹرومیٹر سے کتے ہیں یا آئین کلیکٹر سے جو کرنٹ کے سٹرینٹ میں نے ابھی بتایا وہاں پہ a, 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 k, very small میں نے کہا لیکن میں یہ رہ جاتا ہے ہنہیں بہت سمال لیکن وہ میں یہ رہ جاتا ہے it is a small value of current is amplified وہ ایمپلیفائیر کیا کرتا ہے اس کو ایمپلیفائیر کرتا ہے ایمپلیفائیر ہمارے ہاں مساجد میں سپیکر میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ مائکرو فون میں مولوی صاحب آزان دے رہے ہوتے ہیں آزان تو وہ بڑی مناسب آواز پہ دیتے ہیں لیکن وہ وہ بڑے بڑے سپیکر سے ہوتے ہیں وہ ہی آبادی تا کسی جواب وہ ایکچولی جو ایمپلیفائیر ہوتا ہے وہ ایک دپا ہوتا ہے اس کے اندر مائکرو فون کا سگنل جا کے ایمپلیفائی ہو جاتا ہے پھڑ جاتا ہے اور ایمپلیفائیر سے وہ سگنل کو ریکارڈر میں پیتے ہیں جو کہ مارس سپیکرم تو اب کس طرح سے ریلیٹیو اٹامیس مارس نکالی گئی کل میرے لیکچر میں یہ بات کری کل دیا ہے کہ ہم تل دیں تو آج وہ بات آگی this is a very important short question کہ how relative atomic mass of isotope is determined ٹھیک ہے ہمارے ہاں لوگ یہ short question آ جائے کہ یہ کتاب چھے گئی نہیں یہاں پی چھپاؤ the current strength emitting from electrometer is measured پہلا point آج دے یہ سلائیٹ پر یہ سلائیٹ اوپر والا point تو وہ جو electrometer سے current نکلتا لکھوں میں ہی اٹھا اب کیا کرتے ہیں اس current کا موازنہ کرتے ہیں جو carbon 12 current دیتا اس سے actually mass کا comparison indirectly current کے comparison سے کیا گا اگر پر کریں carbon 12 x current دیتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی دوسرا جو ہے unknown isotope وہ wire current دیتا ہے تو اس کی back calculation کرتے ہوئے جو دوسرا isotope ہے اس کی mass جو ہے وہ نکال ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو اس کی مثال چھوٹی سی کروا دیتا ہوں you will enjoy a lot بٹا x current ہے for carbon atoms جس کی mass ہے 12 amd اگر کسی اور unknown کی اس کا current نکل آیا y ٹھیک ہے x atom unknown item بٹا کیسے نکلے گا 12 ضرب y divided x unitary method سے آپ کے پاس z amu جو بھی جواب نکلے گا یہ بنیادی طور پہ جو unknown element ہے یہ اس کی atomic mass ہوگی this is how وہ ہم indirectly جو relative atomic mass ہے وہ بٹا آپ کی کتاب میں یہ calculation نہیں ہے یہ جس سمجھانے کے لئے بنیاد آگے ہم بڑھاتے ہیں کمپیریزن gives a relative atomic mass of the given isotope وہ کمپیریزن کیسے کیا جاتا ہے وہ بٹے میں نے ابھی آپ کو بتا آگے آگے کہ کس طرح سے isotope سے ہے وہ سیپتر ہے ایک تو mass spectrometry یہ صرف نام یاد کردے ہیں ان کا بھی شورٹ پورشن آگے دوسرا gaseous diffusion تیسرا thermal diffusion چوتھا distillation ہے پانچ ماں ارترا centicute ہے ارترا centicute method وہ centicute method ہے جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان میں پہلی دفعہ یورینیم کی انریچمنٹ کے لئے استعمال کیا تھا دنیا میں کہیں اور یہ استعمال نہیں ہوتا تھا پاکستان پاکستان کا ایجاد جو جو ایجاد جو ایجاد اس کے ناوہ الیکٹر مغنیتک سپریشن یہ اور آپ لیزر سپریشن یہ total بیٹا سات مہتصر جس سے آپ ایسو ٹھوپس کو سپریشن سپریشن جیو جیو ایجو جیو جیو ہمارا ٹوپک ہے جیو ایجو 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 ہم نے پڑا یہ ایجو ایجو بنیادی طور اسی کو ڈیل کرتی ہے کہ نیان کے اندر تین آسو کون کون دیکھیں یہ بیس والا اور بیس والا اور پرشن بیس بیس ایجو کسی بیس ایجو 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 ریل جیو ایجو 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 جاتی بھی لیں سب کو ساملے لیں جمع اور اس کو سو پر دیوائیڈ کر دے تو یہ ایورج یا ہم اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں فریکشنل ایک ہے جس کا ایک اٹامیک ماہ کام دیتے ہیں ایک ہے تو کلکلینت ہے فریکشنل یا جس کا اوپا ایوریج اٹامیک ماہ کام دیتے ہیں تو آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرمولہ اپلائی کیا گیا ہے یہ سبکتے ہیں سر یہ نیون ٹون 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 کی پرسنٹیجز کیو کم میں ہے؟ اللہ میاں کے کاموں میں بیٹا کون دخل دے آپ نے کل کا لیکچر جا کے تسللی سے کل میں پڑا نہیں لیکن کل والا لیکچر تھا اس میں یہ بات بڑی بازے تھی کہ جو دسٹیبوشن یا پرسنٹیج یا بندنس ہے of isotope is varied and complex ہر کسی بھی آپ کو اپنی ٹھیک ہے بیٹا جب بھی ہم پروپٹیز کی بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ دیکھئے اس میں جو سب سے زیادہ ہے وہ کون سا ہے وہ یہ بہلا 20 والا تو ہم 20 والے کی ہی پروپٹیز کو عام پر تسکے ہیں اب یہ ڈیٹا ہے 20 والے کی اتنی پرسنٹیج ہے یہ 20 والا یہ اس کی پرسنٹیج ہے یہ 21 والے کی اتنی پرسنٹیج ہے جمع کی کس والا ملٹیپلائے اس کی پرسنٹیج ہے تیسرا 22 والے کی اتنی پرسنٹیج ہے جمع سم یہ سم ہے نا ساب کا یہ 22 والے کی پرسنٹیج سب کو جمع کیا پرسنٹیج ہے 20 والے کی تیسر جوی بھی اتنی جائے ہے اس کی انجان پرسنٹیج ہے جو ہم ایسی ایر تیسر 20 والے کی ایر تیسر جوی بہر جیسر سبزنٹیج ہے جہاں پر میں پیش سکتا ہوں بہتی بہتزنٹیں اللہ خیال رہے سے انتال کریں گے چلی پرشن جتاں مجھے آپ کی آواز نہیں آتی مجھے آپ کو میں نے زہر سے کہا بھی تھا آپ کا میکروفون بھی کریں یا بدلو میکروفون تو بارہ پوچھو انچی ساری بول دے میں نے کیا تھا مجھے کیوں کی رکمنیشن یہ بلکل لانگ پرشن ہے مسپیکٹرومیٹری والا اس کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو ہے یہ شورٹ پرشن اسی طرح سے یہ جو determination ہے یہ بھی بیٹا ایک شورٹ پرشن ٹھیک ہے جی یہ باقی سارے کا سارا لانگ پرشن ٹھیک ہے جی یہ ٹائپس اوپ مسپیکٹرومیٹر ٹھیک ہے یہ دو ہیں یہ شورٹ پرشن میں پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ماہ سپیکٹرومیٹری ماہ سپیکٹرومیٹری کیا ہے ٹھیک ہے یہ ماہ سپیکٹرومیٹر کیا ہے یہ جو پہلا سینٹنس ہے اس کا یہ پہلا جو ہے پوئیٹ یہ بھی ایک شورٹ پہشن میں جائے ٹھیک ہونے ہونے ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں رہا بیٹا ٹھیک ہے آپ کو چھتے ہیں انشاءاللہ ہمیں سارے پڑھکی بات پر ہمیں سارے پر